یا خدا پاکا ہم کو معاف کرو بے سیبا تمہارے گھر کے ساتھ تمہارے تکر لگے اس فلم کا نام ہے شیرہ بلوچ یہ فلم انیس سو نوے میں ریلیز ہوئی اداکار سلطان رائی انجمن سنگیتہ ہمایوں کریشی اور سونیا حدایات امتیاز کریش پروڈیوسر مشتاق احمد میزک وجاہت اترے انیس سو نوے میں ریلیز ہونے والی فلم شیرہ بلوچ ایک کمیاب فلم تھی اس فلم کا آغاز کبوتر بازی سے ہوتا ہے شیرہ بلوچ ایک مشہور کبوتر باز ہے شیرہ بلوچ کا کردار سلطان رائی نے ادا کیا ہے کچھ گھنڈے کبوتروں کے ذریعے ہیروائن سمگلنگ کرتے ہیں شیرہ بلوچ کبوتر کے مقابلے کے لیے اعلان کرتا ہے باوی بڑے بھائی کو شکال لگاتی ہے لوگ شیرہ کو میرا شریح کہتے ہیں کیونکہ لڑائی جگڑا اس کا کام ہے اتنے میں شیرہ کی بتیجی آ جاتی ہے وہ کہتی ہے چاچا کو شریک مت کہنا وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے بابی کا کردار نگمہ اور برتیجی کا کردار اداکار سونیا نے ادا کیا ہے بڑا بھائی بابی سے کہتا ہے کہ دوا کرو شیرے کا کبوتر جیت جائے گنڈا شیرے کے کبوتر کو گولی مار دیتا ہے کیونکہ وہ ریس جیت رہا ہوتا ہے شیرہ بلوچ گولی مارنے کی وجہ پوچھتا ہے لڑائی ہوتی ہے شیرہ دشمن کو گولی مارنے لگتا ہے لیکن بڑا بھائی آ جاتا ہے وہ شیرہ کو مارتا ہے کہ جگڑا نہیں کرنا شیرہ بڑے بھائی سے معافی مانگتا ہے میں نے تمہیں تفڑ اس لیے مارا ہے کہ میں نے ایک بھائی کو کھو دیا ہے لیکن میں دوسرا بھائی کھونا نہیں چاہتا وہ ماضی میں کھو جاتا ہے بڑے بھائی کا کردار اسد بخاری نے ادا کیا ہے سفر کے دوران ٹرین میں بڑا بھائی سو جاتا ہے اس کا چھوٹا بھائی سٹیشن پر ٹرین سے اتھر جاتا ہے ٹرین چل پڑتی ہے وہ وہیں سٹیشن پر رہ جاتا ہے وہ روتا ہے ایک گبارے والا پتھان اس کو لے جاتا ہے بھائی ساری ٹرین میں تلاش کرتا ہے لیکن چھوٹا بھائی نہیں ملتا بابی شیرہ پر غصے ہوتی ہے لیکن شیرہ کہتا ہے تم میری ماں ہو مجھے کچھ بھی کہہ سکتی ہو انڈے باس کو شیرہ کے بارے میں بتاتے ہیں باس سردار کو بلاتا ہے وہ کہتا ہے سردار خان ہم دونوں مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے امیر خان آتا ہے امیر خان کا کردار علیہ السکشمیری اور باس کا کردار ہمائیوں کریشی نے ادا کیا ہے دشمن عملہ کر کے شیرہ بلوچ کے بھائی کو قتل کر دیتے ہیں کبوتر مٹھو ساری قتل کی وردات دیکھتا ہے لاش کر پوچھتی ہے شیرہ بلوچ گاؤں والوں سے قاتل کے بارے میں پوچھتا ہے اتنے میں بابی آ جاتی ہے اور قتل کا اعظام شیرہ پر لگا دیتی ہے اور بابی اپنے دروازے شیرہ کے لیے بند کر دیتی ہے اور جنازے کو کندہ بھی نہیں دینے دیتی بابی کہتی ہے اگر تم قاتل نہیں ہو تو جاؤ اس وقت آنا جب اپنے بھائی کے قاتل کو تلاش کر لو شیرہ چلا جاتا ہے شیرہ چلا جاتا ہے ایک بزرگ آخر شیرہ کو بتاتا ہے کہ تمہارے کبوتر مٹھو نے دشمنوں کو دیکھ لیا ہے شیرہ مٹھو کو اڑاتا ہے اور کبوتر کا پیشہ کرتا ہے لیکن قاتل نہیں ملتا وہ مٹھو کو اڑا دیتا ہے اور کہتا ہے جب تک میرے قاتل نہ مل جائیں تو میرے پاس نہ آنا شیرہ جاگردارنی کے پاس جاتا ہے اور جاگردارنی سے پوچھتا ہے تم نے اپنے بازو کیوں چھپائی ہوئے ہیں جاگردارنی کہتی ہے کہ تم میری مدد کا وعدہ کرو میں تمہیں ساری کہانی سناتی ہوں شیرہ اس کی کہانی سنتا ہے جاگردارنی کہتی ہے میرے باپ کے مرنے کے بعد میرا بھائی اس جاگیر کا مالک بن گیا لیکن ایک شخص نے اس کو قتل کر کے ہماری جاگیر پر قبضہ کر لیا ہے اس صدمے سے میری ماں پاگل ہوئی وہ شیرہ کو اپنی پاگل ماں دکھاتی ہے شیرہ اس کی مدد کا وعدہ کرتا ہے اور شیرہ حملہ کر کے ان گھنڈوں کو مارتا ہے جو بستی والوں پر سن کرتے ہیں شیرہ امیر خان کے بندوں کو پانکار اویلی لے جاتا ہے امیر خان احران رہ جاتا ہے امیر خان قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا امیر خان حویلی پر قبضہ کرنے سے بھی مکر جاتا ہے شیرہ بتیجی سے ملنے آتا ہے لیکن بابی زلیل کرتی ہے امیر خان اپنے بچے پر غصے کرتا ہے منشی امیر خان سے کہتا ہے کہ وہ ایک ایسے پتھان کو جاتا ہے جو کہ رقم لے کر قتل کرتا ہے اس فلم میں سلطان رہی نے ڈبر رول کیا ہے اور پتھان کے کردار میں زبردست کامیڈی کا مزارہ کیا ہے ابھی امارہ ساتھ بات کرو کونکر ماں کا پوتا ہے پتھان بچے کو آگ سب جاتا ہے ماں شکر ادا کرتی ہے اتنے میں دشمن عملہ کرتے ہیں پتھان نسوار ڈالتا ہے اور اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے وہ سب کو مارتا ہے بچے کا باب پتھان کو انام دیتا ہے پتھان لے لیتا ہے اور کہتا ہے آتا انام اللہ کے نام پہ دے گا یہ کمائی حلال ہو جائے گی پتھان ایک ضرورت ماند کو وہ رقم دے دیتا ہے جو اپنا خون بیچنا چاہتا ہے پتھان کا نام اکبر خان ہے وہ بلو جان سے ملنے جاتا ہے مجرہ سنتا ہے اچانک ایک گنڈا آتا ہے بلو کو غوا کرنے کے لیے اکبر خان سامنے آتا ہے لیکن وہ گنڈا اکبر خان کو بوت مارتا ہے مار کھانے کے بعد جب اکبر خان سوار ڈالتا ہے تو اس کے اندر طاقت کا دفان آ جاتا ہے وہ گنڈے کو مار مار کر بگا دیتا ہے امیر خان کا بتیچہ علاقے کا تھاندار بان کراتا ہے امیر خان اس سے کہتا ہے وہ پہلے شرابلوج کی خبر لے پیکٹر جاگردارنی سے ملنے حویلی آتا ہے شرابلوج کا کبوتر واپس آتا ہے کیونکہ وہ شرابلوج کے بائی کے قاتل کو دیکھ چکا ہے وہ پودر جا کر اس مجرم کے سار پر بیٹھتا ہے شرابلوج اس کو گولی مار دیتا ہے اور مرنے سے پہلے اس کو بابی کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ ہے میرے بائی کا قاتل لیکن وہ قاتل کچھ بتانے سے پہلے ہی مار جاتا ہے بابی اس کی بات کا یقین نہیں کرتی اور اس کو پولیس کے والے کرنے کا کہتی ہے لیکن بطی جی آ کر اپنی ماں کو منع کرتی ہے پولیس شرابلوج کو گرفتار کر لیتی ہے گنڈے پولیس پر حمل آور ہوتے ہیں اور اسپیکٹر کو قتل کر دیتے ہیں اکبر خان شرابلوج کی مدد کرتا ہے شرابلوج کنڈوں کو مارتا ہے بہت سارے گنڈے باگ جاتے ہیں شرابلوج نمات بڑھنے لگتا ہے دشمن حمل آور ہو جاتے ہیں اتنے میں جاگردار نہیں آ جاتی ہے دشمنوں کو مارتے ہوئے سردار خان کی حویلی میں لے جاتی ہے گنڈے گار جاتے ہیں گنڈے اکبر خان کے شوبے میں شہر کے سارے گنجوں کو قتل کر دیتے ہیں اکبر خان جان بچانے کے لیے اپنے سار پر ٹوپی رکھ کر گذر جاتا ہے شرابلوج پولیس سے چھکتا ہوا جلو بائی کے کوٹھے پار جاتا ہے شرابلوج کو اکبر خان سمجھتی ہے وہ کہتی ہے اکبر خان تمہارے بال کیسے نکل آئے ہیں وہ شرابلوج کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے شرابلوج اس کو تپڑ مار کر نکل جاتا ہے اکبر خان سیکل پر آتا ہے جاگردار نہیں اس کو دیکھ لیتی ہے شرے تم گنجے کیسے ہوگے اکبر خان سیکل پر بیٹھ کر نکل جاتا ہے شرابلوج مختلف بیس بدل کر دشمنوں کو تلاش کرتا ہے شرابلوج کو اپنا کبوتر مٹھو نظر آتا ہے وہ کبوتر کا پیشہ کرتا ہے کبوتر ایک ہوتل پر جا کر بیٹھتا ہے شرابلوج پائپ کے ذریعے اوپر جاتا ہے اور کھڑکی میں سے اپنے دشمن کو دیکھتا ہے مبیرے کا روح بدل کر ہوتل کے کمر میں داخل ہوتا ہے اور دوسرے دشمن کو بھی قتل کر دیتا ہے ویلن پارٹی سخت غصے میں ہوتی ہے ویلن پارٹی شرابلوج کی بابی کی عزت لوٹنے کے لیے جاتی ہے اکبر خان آ جاتا ہے ویلن پارٹی کہتی ہے یہ پنجابی ہے اور تم پتھان ہو تم نے کیسے اس کو بین بنا لیا اکبر خان کہتا ہے کسی بھی علاقے کا ہو یہ ہماری بین ہے ویلن پارٹی اصلا نکالتی ہے اکبر خان اپنی نسوار نکالتا ہے نسوار ڈالنے کے بعد طوفان بن جاتا ہے مار کھا کر ویلن پارٹی بھاگ جاتی ہے بابی اکبر خان کا شکریہ دا کرتی ہے اکبر خان اس کو گھر چھوڑنے جاتا ہے بابی اپنی بیٹی سے ملواتی ہے شرابلوج ایک گھر میں داخل ہوتا ہے پولیس پیچھا کرتی ہے اسپیکٹر کہتا ہے وہ شیعر رہنا شرابلوج بیس بدل کر نکل جاتا ہے اتنے میں اکبر خان آ جاتا ہے پولیس اس کو گرفتار کرنا چاہتی ہے لیکن وہ بھاگ جاتا ہے اس کے پیچھے اس کی سیکل بھی بھاگ جاتی ہے پولیس والے سیکل کو پکڑنے کی کوشی کرتے ہیں اکبر خان ان کو دے کر ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہمارا سیکل کو نہیں پکڑ سکتا کیونکہ عام خود بھی نسوار کھاتا ہے اور اپنی سیکل کو بھی نسوار کھلاتا ہے اکبر خان سیکل پر بیٹھ کر فرار ہو جاتا ہے امیر خان اکبر خان کو بلاتا ہے اور شیرابلوج کو قتل کرنے کے لئے کہتا ہے اکبر خان انکار کر دیتا ہے بلن پارٹی حویلی پر عملہ کرتی ہے جاگردارنی کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن جاگردارنی کی پاگل ماں ریفل اٹھا کر آ جاتی ہے ماں حملے میں زخمی ہو جاتی ہے اور وہ جاگردارنی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور رسیوں سے باندھ دیتے ہیں اتنے میں شیرابلوج آ جاتا ہے لڑائی ہوتی ہے اکبر خان شیرابلوج کی بتیجی کا رشتہ امیر خان کے بتیجے کو دے دیتا ہے جو کہ اسپیکٹر ہوتا ہے پولیس مجرم کا پیشہ کرتی ہے مجرم جاتے ہوئے بیگ اکبر خان کے سامنے پھینک جاتا ہے اس میں بہت ساری رکم ہوتی ہے اکبر خان خوش ہو جاتا ہے کہ بانجی کی شادی کے لیے رکم کا انتظام ہو گیا اتنے میں گنڈا پارٹی آ جاتی ہے وہ رکم کو چھینے کی کوشش کرتی ہے بابی آ کر اکبر خان کے سامنے نسوار پھینکتی ہے اکبر خان نسوار کھاتا ہے اور ویلن پارٹی کو بھوت مارتا ہے اور رکم بابی کے حوالے کر دیتا ہے شادی ہو جاتی ہے میٹو پھر تشمن کو دیکھ لیتا ہے شیراب لوچ اس کو بھی مار دیتا ہے قتل ہونے پر ویلن پارٹی پریشان ہوتی ہے کہ وہ سب کبوتر کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں امیر خان کو پتا چل جاتا ہے کہ دولن شیراب لوچ کی بتیجی ہے سب اس کو مارتے ہیں وہ انتی ہو جاتی ہے کبوتر ٹبٹہ لے کر شیراب لوچ کے پاس جاتا ہے شیراب لوچ آتا ہے وہ شیراب لوچ کو ساری بات بتاتی ہے شیراب لوچ سردار خان کے اویلی میں جاتا ہے امیر خان اکبر خان کو بتاتا ہے کہ شیراب لوچ نے تمہاری بھانجی کو اندہ کر دیا ہے وہ شیراب لوچ کی تلاش میں نکلتا ہے شیراب لوچ سے سامنا ہوتا ہے شیراب لوچ اکبر خان پر غصے ہوتا ہے کہ تم نے میری بتیجی کی شادی دشمنوں میں کر دی دونوں کی لڑائی ہوتی ہے خوبے دوسرے کو مارتے ہیں شیرہ اکبر خان کو قطر کرنے لگتا ہے اکبر خان کے گلے میں بڑے بھائی کی تصویر نظر آ جاتی ہے اتنے میں اکبر خان نسوار کھا لیتا ہے شیرہ بتاتا ہے کہ تم میرے بھائی ہو لیکن وہ نہیں مانتا شیرہ بلوج بندوق لے کر غبارے پر فائر کرتا ہے بندوق اکبر خان لے لیتا ہے اور ساری بات اکبر خان کو یاد آ جاتی ہے دونوں ملتے ہیں ویلن پارٹی آئی جی کے پاس جا کر شکیل لگاتی ہے آئی جی اس کو کمرے میں بٹھا کر چلا جاتا ہے خبوتر آ کر اس کے سر پر بیٹھ جاتا ہے اتنے میں شیرہ بھی آ جاتا ہے وہ اس کو قتل کر دیتا ہے ویلن پارٹی شیرہ کے گھر پر عملہ کر دیتی ہے اور شیرہ کی بابی اور بتی جی کو غواہ کر لیتے ہیں اور رسیوں سے بان دیتے ہیں وہ اطرافہ جرم کرتا ہے کہ ہم نے شیرہ کے بڑے بائی کو قتل کیا ہے بابی اکبر خان کو آواز دیتی ہے اکبر خان آ جاتا ہے اور وہ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں اور گرم لوئے کی سلاخیں لگائی جاتی ہیں نسوار کی ڈبی ویلن کے آتھ میں ہوتی ہیں مولی صاحب فائر کرتے ہیں نسوار اکبر خان کے آتھ میں آ جاتی ہے وہ نسوار کھاتا ہے اور سب کو مارتا ہے اتنے میں جاگیداری بھی آ جاتی ہے شیرہ بھی آ جاتا ہے سب کو مار دیتے ہیں اکبر خان اپنی آنکھیں اپنی بھانجی کو دے دیتا ہے اور یوں اس کی دنیا روشن ہو جاتی ہے